اب اس پس منظر میں سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کس شیئے کی گواہی دنیا کے سامنے دے رہے ہیں ہمارے تو انفرادی معاملات بھی بہت پس تھے ہمارے تو معاملات آپس کے غلط ہیں ہم تو جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور ملاوٹ اور خیانت اور غبن اس میں تو ہم بہت ہائی مارکس جو ہیں سیکیور کر رہے ہیں جہاں برنار شاہ نے کہا میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب ممکن نہیں اور جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ظلیل قوم کو یہ دیکھتا ہے یہ گواہی ہم دے رہے ہیں یہ محمد کے ماننے والے یہ ہیں یہ ہے امتی محمد کے جو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے جو اپنے معاملات منیج نہیں کر سکتے بکاری یہ اور کہاں ہے وہ دین کوئی ایک دنیا میں دکھا سکتے ہو کہ یہ ہیں دین آؤ یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بڑی نازک سمیداری بڑی نازک اس کا ایک اندازہ آپ کو ہو جائے گا خطوہ حجت الویدہ سے حضور نے جو خطوہ دیا اور وہ عظیم ترین خطوہ ہے تاریخ انسانی کا آخیر میں موٹی موٹی باتوں کو پھر دو رہایا دیکھو عورتوں کا خیال کرو عورتوں کے حقوق ادا کرو دیکھو غلاموں کے ساتھ میں ایک سلوک کرنا جو بھی تھی پھر آپ نے ایک سوال کیا اللہ البلگتو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں سوال لاکھ کا مجمع تھا آج سے چودہ سو برس قبل سوال لاکھ کا مجمع بہت بڑی بات بہت بڑی بات جبکہ ابھی اسلام صرف جزیرہ نمائے عرب تک محدود تھا اور عام عادت صحابہ کی یہ تھی کہ اول تو حضور کے سوال پر خاموش لیتے تھے کہ واللہ ورسولہ عالم یا اگر جواب دیتے تھے تو فرطِ عدب سے بہت مختصر جواب یہاں چار جواب دیئے ہیں صحابہ نے تین مرتبہ حضور نے کہا علاہ البلگتو اور تین مرتبہ جواب آیا اِلَّا رَشْحَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّقْتَ الرِّسَانَةَ وَعَدْدَيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے حقِ رسالت ادا کر دیا آپ نے حقِ امانت ادا کر دیا یہ قرآن تو ہمارے لئے اللہ نے نازل کیا تھا آپ کے پاس تو امانت تھی آپ نے امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے اندھیاریوں کے اندھیروں کے پردے چاک کر دیا تین دفعہ جواب لے کر انگوشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہے ہیں یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہچھا پہنچا لیا یہ میرے خلاف اس نے غازہ نہیں لاسکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا جس کو کہتے ہیں تئیس برس کی محنت شاقہ کون کون سے مراحل آئے ہیں یومِ طائف بھی آیا ہے تین سال کی شیبِ بنی حاشم کی قید بھی ہے مارکہِ اہد بھی ہے احضاب بھی ہے ستر مبلغین زبا کیے گئے کیا کیا نہیں دیکھا کیا کیا نہیں جھیلا لیکن پھر بات کیا ہوئی اب آپ نے آخری بات اللہم مشہد اللہم مشہد اور اس کے بعد فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں میں فارض ہوں میرے کندے سے بوجھ اتر گئے اب تمہارے کندوں پر آیا اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے شاہد اور غائب کا لفظ آگیا جہاں سے میں نے بہت شروع کی تھی شاہد اور غائب شاہد موجود فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا اب غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئے ہیں یہ ہے اس امت کا فرض منصبی اور اگر آپ سمجھیں یہ ہے اس امت کا فریضہ رسالت موسیقی 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 موسیقی